موسیقی 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 ابھی تا پہ روک جائیں گے دس دس گنئے کتنے ہوئے ایک دو تین چار پانچے ساب آدھ ڈو دس یہ بہت چالاک ناظیم ہے جن کو میرٹ کے لوگ کاری شمس بھی کہہ دیتے ہیں کوئی آجی شمس کہتے ہیں کوئی مولانا شمس کہتے ہیں کوئی اللہمہ شمس بہت چالاک ناظیم ہے ہیڈنگ لگایا پہلے دس دس سمجھا رہا ہوں پہلے آپ سمجھیں دس دس اب دس کو گنئے دو پہر آپ کے ہیں دو پہر ہے کی نہیں کوئی اس میں لنگڑا تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کی بھی اللہ گنتی کروں گا دس دو پہر دو ہاتھ ہے دو آنکھ کتنے ہوئے بولیے دو کار کتنے ہوئے ایک موہ زبان کتنے ہوئے اور ایک دماغ کتنے ہوئے سب بولیے پہلے دس سمجھ لیجئے کوئی یہ نازم آپ کو بھاگنے نہیں دے گا پہر سے بہتنا جب شروع کرے گا تو سر تک گماغ تک یہیں باگتے بیٹھا لے گا ایک سے دو بجے رات تک نہیں بلکہ آج کے یہ جلسے میں یہ فیصلہ ہوئے گا کہ جب تک آپ بہتنا ہوگے تب تک آپ کے لئے سارے پاس آپ دنیا جائیں گے لیکن دنیا کی رسلوں میں نہیں رسلوں میں آپ کے حاصلalling آپ کے حاصل آپ کے حاصل سارے تک ہر آپ کے حاصل میں 泣ائش آپ کے حاصل سارے تک ہام سارے تک رسل 된 تو شریعت کے عائلے میں اب زبان کھلے گی تو شریعت کے عائلے میں اب دماغ تو چھوڑے گا تو شریعت کے عائلے میں دس سارے آزا پہ بھیجائیں گے شریعت کے روکشن شریعت کے تانصر اور جب یہ سارے آزا بد رہے ہیں تو اس پر ہے جسر اس پر کیا ہے بادھیں بھی جا رہے ہیں اور بگل میں جسر بھی لگایا جسر کہا یہ کہ جب سارے آزا شریعت کے لینے میں اٹھیں گے اوہ اللہ کے بندوں اگر تیری زبان شریعت کے عائلے میں کھلتی رہے گی تیری ہاں شریعت کے مطابق دیکھتے رہے گی تیرا ہاں شریعت کے مطابق کارتا رہے گا تیرا جدر شریعت کے مطابق چلتا رہے گا تیرا دیوان شریعت کے مطابق سوچتا رہے گا تو یاد لکھو یہ جسر کو نجاح میں بھی آئے اور یہ جسر اللہ آخرت میں بھی آتھوں گا اب آپ جسر چاہ رہے ہیں کی نہیں جسر جسر کے مطلب خوشی سادہ لفظ جن بندوں نے اپنے آزا کو بان دیا شریعت کے ان دستاروں سے سمجھ گئے ان کا جسر اس عالم بھی ہوا بولیے ہوا سب سے پہلے آقا کی ذات کو دیکھ لیں آقا کی جسر میں کون میں ہی شرک ہے بولیے کل عام جسر مصطفیٰ میں شریعت بے شک نہیں بے شک نہیں شریعت کے داروں سے اپنے آگ کو جب بابا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارا ہے خنیفہ امطلے تو خنیفہ امطل کی شان میں جسر کے دور پر آیات کو اللہ نے اتنا رہا ہے دوران میں اور خنیفہ امطل کا جسر اس عالم میں بھی ہوا رہا ہے اور اس عالم میں بھی ہوا رہا ہے بولیے ہائی کی نہیں بے شک نہیں امی یاد رکھنی کی کوئی ضرور نہیں نہیں کہ بہت بڑا عالم ہو شریعت کے مطابق ان سارے آزاں کو جس نے سمیٹھنی اپنے آپ کو وہ اللہ و رسول کی ندیق محبوب اور مقبول میریت Ovai اجتری سرگانہ سرکت کرنے والوں مجھے بتاؤ کہ آپ شریعت کے مطابق چل لوگے کیونکہ ہاتھ اٹھا کر شریعت کے مطابق چلیں گے سبحان اللہ جہاں اللہ اور یہ ہاتھ اٹھانا اور زدانا قول میں قبول فرمائے گا اور اسی تو زنگے میں نجات گا انشاءاللہ جشنِ دس تارِ فضیلت اب آخری لفظ کیا ہے فضیلت فضیلت کا مطلب اب آپ سمجھے عظیمت دعا کا سمجھے اب وہ جس پر یہ تراج سجا دیئے گئے جن کے عذابات دلیئے گئے اور شریعت کے مطابق زندگی وہ گزارنے لگا تو وہ اس عالم میں بھی قابلِ عظمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس عالم میں بھی صاحبِ فضیلت ہے ہے کیلے اسی فضیلت کو اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے شان دیتا ہے بلدی دیتا ہے شوق دیتا ہے سمجھ گے نا جلنے والوں کی تعداد بڑی لمبی ہوتی ہے بے شک کہ جب عواتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کے ان تاروں سے اپنے آپ کو یہ بات کر کے یہ عمد چلے گی تو ان کے شانشوں کا طلب ہوگی لہٰذا سمجھ گا ہے پاچ منصوبے تیار کیے گئے کتنے منصوبے صرف یہ تاج چھینے گے اتنا باعزت کیا ہوگا ہے اتنا باعزت کیا ہوگا ہے لیکن یاد رہے بندوں کے منصوبے کچھ اور ہی ہوتے ہیں اور اللہ جو تنبیر فرما دیتا ہے اللہ جو موقع کرتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اہلِ محرک دل دماغ کی سلامتے کے ساتھ آمیے بہت سنو آپ کی عظمت پر حملہ کرنے کے لئے آپ کی عظمت پر حملہ کرنے کے لئے آپ کی شان و شاکت کو تحوالہ کرنے کے لئے آج منصوبے نہیں بنائے گا جس وقت یہ فران اترہ اسی وقت پانچ منصوبے تیار ہوئے کہ ان کی یہ شان چھین بھی جائے اور شان چھیننے کے لئے سب سے پہلا محبلہ اور منصوبہ جو تیار کیا تھا اس کی روشنی میں یہ تیر کیا تھا کہ قرآن کا ہی خاتمہ کیا جائے گا اور صاحبی قرآن کا خاتمہ کیا جائے گا یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کہ آپ کے پاس کتاب مبین ہے تب آپ کم سے کم قوید و رسالت میں ایک اسٹیج پر ہیں قرآن ہے اللہ نے یہ عظیم کتاب آپ کو دی تب آپ توحید و رسالت کے عنوان میں کم سے کم ایک اسٹیج پر ہیں اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو یاد رکھے بیٹی کے سامنے کوئی اور بتھوتا بیٹا کے سامنے کوئی اور بتھوتا بات کسی اور کو پوچھتا بیٹا کسی اور کو پوچھتا لیکن یہ قرآن کی برکت ہے کہ سارے اختلاف مٹے ہوئے ہیں لیکن قرآن کو صحیح نہ سمجھنے کے بنیاد پر پھر بھی اس امت میں بہت سارے اختلاف ہوئے اور جس کو ایک پر ایک دھرم پر جمع ہونا تھا وہ ٹکڑوں میں یہ امت بدھتا پہلا منصوبات یاہوہ قرآن کو ختم کرنے کے کیوں ان کو پتا تھا یہ تنی طاقت و قبط والی کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں اللہ نے اشارت فرمایا لَوْ أَنْزَنَّا هَذَا الْقُرْعَانِ اَلَا جَبْلِ اللَّهَ عَيْتَهُ فَاسِعًا وَتَصَدِّعًا مِنْ خَسْجَتِ اللَّهِ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ میں اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ اتنی طاقت و قبط والی کتاب اہلِ عرب نے سمجھا بہت اندقلاف پیدا کرنے والی یہ کتاب ہے لہٰذا پہلا منصوبات یاہر کیا تو قرآن ہی کو کیوں نہیں چاہی جائے چونکہ عربیوں نے دیکھا تھا اس کی قوبت کو آنکھ سے دیکھا تھا ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں صرف سون رہے ہیں لیکن عربیوں نے قرآن کی طاقت کو آنکھوں سے دیکھا تھا مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دبلی پتلی اوٹنی پہ سمار ہو کر ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے اچانے اسی جنریا پیگرم پیرایت اترنے لگی دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان دیا جیس اوٹنی پہ مصطفی سمار ہے اس اوٹنی کے پہ قرآن کی حضرت و قوبت کی وجہ سے دھرپران کے پہاڑ میں دھست ہے اتنی طاقت و قوبت والی کتاب کو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا حضرت عبو حضرت عبو حضرت عبو حضرت عبو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم مصطفیٰ کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے آقا اپنے دست اکنس کو میرے زانوے مبارک پر رکھے ہو رہے تھے اسی درمیان قرآن کی آیتیں اترنے لگی حضرت حضیفر کہتے ہیں میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ جب آیت اتر رہی تھی تو مصطفیٰ کے ہاتھ اتنے باوزن ہو گئے کہ لگائی سارا تھا کہ میرے پیر کی مہدی ٹوپ جائے اتنی طاقت و خوفت والی کتاب آپ کے پاس ہیں سمجھ رہے ہیں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب آپ کے پاس ہیں لیکن اس کے بل موجود غیر میں انقلاب پیدا کرنے کے بجائے ہم شرم ضرور مسئل ہیں پر رام بنایا ہے قرآن کے میٹانیے کے پانچ منصوبے تیاری پہلا منصوبہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ سے علمی مقابلہ کیا جائے جو سا ہمیں قرآن مکہ جسے زمین پر قرآن پڑھ کر کے یہ سرع وابودوں کے سلام زبانے ٹھول رہے ہیں اس نبی سے اس کتاب سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو دنیا کی کوئی آئیٹم پر سے مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہے کہ نبی کے عمی کا مقابلہ عمی سے کرنا پڑے گا اس لیے جناب اعطبا ابن ربیعہ کو لوگوں لے چھنا اور یہ پہلا منصوبہ چلا کہ تم بہت بڑے خطیب ہو کادر و کلام انسان ہو تم اپنی تقریر سے مجمع کا رخ بدل لیتے ہو جاؤ مصطفیٰ سے باتیں کرو کہ وہ قرآن سے منحرف ہو جائے اور تیری فصاحت و بلاغت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے چنانچہ عطبہ ابن ربیعہ آیا مصطفیٰ کے سامنے کلام کیا اور عرض کیا اس کی گفتبو کا حاصل انت میں بتا رہا ہوں عطبہ ابن ربیعہ نے کہا اے نبی ہم آپ کو اپنے اثر دار منتقل کریں گے ہم آپ کو اپنے آنکھوں پیشنا بانیں گے شرط یہ ہے کہ میرے معبودوں کو پورا بھلا کہنا آپ چھوڑ لیجئے ہم آپ کے سرداری اتخول کرنے گے میرے آنکھ آنے اس کے جلام میں سورہ حامیب کی تلاوت فرمائیں ابھی چند آیت کو چند کھوڑے کو سنا تھا عطبہ ابن ربیعہ نے بے سارتہ مصطفیٰ کی زمان نبوت پہ زمان نبوت پہ اپنا ہاں دکھا اور قائم محمد بس کرو بس کرو اگر تم پڑھ کے چلے جاؤ گے تو عطبہ یہیم ازہاری نہ ہو جائے گا مجھے جامر دو پران کی طاقت کا مقابلہ عطبہ میں ہی کروائے گا مجھے واپس جائے گا اور اپنے لوگوں سے کہا اے لوگوں دیکھیں نارا نارے تقیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی حضی الاسمان، حسدان، حضیح احسان، حسد استرام تشکرار 성공ـ حضرات، آپ حضرات میں کتصیر کھل کرو رکھیں اور اپنے ماتے کی لگاموں الاول اکدیدات کرتا رہیں حضرت کا تت proceeds مات کرے میں یہیں پر رہتا ہوں ڑھنی میری اور آپ کی ملکات ہوتی رہتی لیکن جس ذات تو آپ نے اس ٹیس پہ دیکھا ہے وہ ذات ہندوستان سے لے کر بیرونِ ہن لبنان تک وہ ذات سمجھ کرتی ہے ایسے موقعے پر جو بازی لہاں کا ہے یہاں لہنے والا ہے چودیس سلطہ تشکیاب ہے کہیں جانے کا نہیں جب جاؤ ملتا کرو اس پوزیشن میں ہے اس کی گفتگو سرنا مہمان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی زیادتی سے ہمیں بھی بچنا چاہیے اور آپ کو بھی بچنا چاہیے وما طفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ